السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم اپنے مسلمان دوستوں سے مسلمان بھائیوں سے اور کچھ ہمارے اسٹوڈنٹس یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں کیمرہ میں آپ دکھائیں ان سے نماز کے بارے میں سوالات کریں گے دیکھتے ہیں کہ ان کو اسلامی نولیج نماز کے بارے میں ہے یا نہیں ہے السلام علیکم وعلیکم السلام آپ کا نام کیا ہے گلام مرتضی گلام مرتضی آپ بتائیں کہ نماز فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں نماز فجر میں چار رکعتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ فرض کتنی ہوتی ہیں دو اور سنت دو ماشاءاللہ یہ ہمارے مرتضی عملات ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام کیا ہے محبوب علی محبوب علی آپ بتائیں کہ فجر کے بعد کون سی نماز آتی ہے فجر کے بعد زہر کی نماز آتی ہے زہر کی نماز آتی ہے زہر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں بارہ بارہ رکعتیں زہر میں ہوتی ہیں فرض کتنی ہوتی ہیں زہر میں فرض چار چار رکعت نماز فرض ہوتی ہے زہر ماشاءاللہ زبردست اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے آفتاب علی آپ بتائیں کہ زہر کے بعد کون سی نماز آتی ہے اثر اثر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں آٹھ رکعتیں آٹھ رکعتیں آٹھ رکعت میں فرض کتنی ہوتی ہیں فرض چار ہوتے ہیں چار فرض ہوتی ہیں پہلے فرض پڑھی جاتے ہیں یا سنت پڑھی جاتے ہیں نماز پہلے سنت پھر فرض پہلے سنت پڑھی جاتی ہے اور بعد میں فرض ماشاءاللہ زبردست اسلام علیکم آپ کا نام کیا ہے زیشان علی آپ بتائیں کہ اثر کے بعد کون سی نماز آتی ہے مغرب کی نماز اثر کے بعد مغرب کی نماز آتی ہے مغرب میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں سات فرض کتنی ہیں ساتوں رکعتوں کے نام آتے ہیں آپ کو کہ پہلے فرض سنت جتنی بھی ہوتی ہیں نام بتائیں پہلے تین فرض ہوتے ہیں پھر دو سنت پھر دو نفل ہوتے ہیں دو نفل ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اچھا یہ تھی مغرب کی نماز مغرب کے بعد کون سی نماز آتی ہے پہلے سلام کرتے ہیں آپ کو اسلام علیکم علیکم آپ بتائیں کہ آپ کا نام کیا ہے مومن زمہ مومن زمہ کہاں رہتے ہیں آپ وارسلی شاہ وارسلی شاہ اچھا وارسلی شاہ وارسلی شاہ سے اگر کوئی یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں اپنے دوست کو یہ نماز کے بارے میں جواب دے گا آپ بتائیں کہ مغرب کے بعد کون سی نماز آتی ہے عشاء عشاء میں کتنے رکعتیں ہوتی ہیں سترہ سترہ نماز شاہ آپ نماز پڑھتے ہیں جس اچھا یہ بتائیں کہ عشاء میں فرض کتنے ہوتے ہیں چار چار رکعتیں فرض ہوتی ہیں اور واجب کتنے ہوتے ہیں جسے وطر اس میں کتنے رکعتیں ہوتی ہیں وطر میں تین رکعتیں تین رکعتیں ہوتی ہیں ماشاءاللہ زبردست اچھا ملا کہاں چلا گیا اچھا آپ ادھر آئیں آپ ادھر آئیں آپ ادھر آجائیں ادھر آجائیں السلام علیکم آپ کا نام کیا ہے غلام کمبر غلام کمبر آپ بتائیں وہ کون سی نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا نماز جنازہ ماشاءاللہ نماز جنازہ وہ نماز ہے جس میں سجدہ نہیں ہوتا ماشاءاللہ زبردست آپ نماز جمعہ پڑھتے ہیں جی اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ نماز جمعہ میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں چودہ رکعتیں ماشاءاللہ زبردست کہو ماشاءاللہ کتنا چھوٹا بچائے دیکھو صحیح جواب دی اس نے کہ نماز جمعہ میں چودہ رکعتیں ہوتی ہیں اچھا جمعہ کی نماز میں فرض کتنی ہوتی ہیں دو فرض ہوتے ہیں ماشاءاللہ زبردست اچھا آپ سے سوال اچھا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ سب سے پہلے نماز فجر کس نبی نے ادا کی تھی نماز فجر سب سے پہلے کس نبی نے ادا کی تھی تم کھا لگائیں حضرت آدم علیہ السلام بلکل درست جواب سب سے پہلے نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کی یہ چھوٹی سی ویڈیو امید ہے آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی تو لائک کمنٹس اور شیئر لازمی کرنا سب سے پہلے